اسلام علیکم ایوریون ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے جو کہ آج ہی کنڈکٹ ہوا ہے مارننگ میں بیچ ون کے لیے ایف پی ایسی کا ایگزام ہے فرس قوشن آف تیس پیپر ورل بارسکل دے سیلیبریٹیڈ اون تھرڈ جون اس کا آنسر تھا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے جی بریل ڈے ایز ایوری ایر لانچڈ اون یہ اویرنس پروگرام جو ہے کس دے کو ہر سال سیلیبریٹ کیا جاتا ہے that is on 4th january ٹھیک ہے لارجسٹ آم ایکسپورٹر in 2021 کونسی کنٹری ہے انڈیا ہے ٹھیک ہے 47th oic summit is hosted by niger اس میں options nigeria بھی تھا لیکن niger جو ہے وہ correct answer ہے ٹھیک ہے foreign minister of spain who visited pakistan in september 2021 september 2021 میں spain کے جوس مینویل ایل بریز نے پاکستان میں وزٹ کیا تھا ٹھیک ہے پاکستان نے کتنے میڈلز حاصل کیے in 2020 پیرا لیمپک گیمز پاکستان won 3 میڈلز ایک سلور ایک برونز اور ایک گولڈ میڈل پاکستان نے جو ہے وہ پیرا لیمپک گیمز میں حاصل کیا ہے which British foreign secretary visited پاکستان in september 2021 to discuss افغانستان situation تو اس کے لیے UK foreign secretary جو ہے ڈومینک راب انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا september 2021 میں رشیا انویڈیڈ یوکرین اب اس کی complete statement میرے پاس نہیں ہے لیکن question میں انہوں نے یہی پوچھا ہوا تھا کہ رشیا نے یوکرین پر کب جو ہے وہ حملہ کیا ٹھیک ہے تو 24 فبرری 2022 first black woman judge in US supreme court کون سی ہیں کتان جی براؤن جیکسن ٹھیک ہے اس کا یہ درست جواب ہے کچھ statements ایسی ہیں کچھ سوالات ایسے جن کی complete statement جو ہے وہ ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن جس حوالے سے سوال آیا وہ میں ساتھ ساتھ clear کرتی جاؤ گی اس کا answer میں آپ کو بتا دوں گی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے which country will host 2026 commonwealth games کون سی country نے جو ہے وہ 2026 میں commonwealth games کو host کرنا ہے that is australia اچھا اب اس کی complete statement پتہ نہیں کیا تھی لیکن سوال یہ تھا کس نے twitter پرچیز کی ہے statement کے اندر complete کوئی تھا کس پرچیز آنسر تھا کنٹری which eradicated poverty and raised the status of 93 million people since 2013 کون سی کنٹری نے poverty کو eleviate کیا اور اپنے لوگوں کا جو ہے سٹینڈر آف لیونگ ریس کیا تقریبا 93 million لوگوں کا تو چاہینا اس کا درست جواب تھا ٹھیک ہے next ہے fibula is present in which bone باڈی کے کس پارٹ میں ہوتا اس کے حوالے سے سوال تھا اپشن میں آم تھا لیک تھا وہ مجھے آد نہیں ہے لیکن اس کا درست جواب ہے that is leg ٹھیک ہے ٹانگ میں which can be manufactured using wood paper اچھا اس کے تین options تھے جس میں سے ایک پیپر تھا پیپر سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سمینے ری سٹرکچر کر اس طرح لیکھ پیپر اس کا صحیح جواب تھا ٹھیک ہے جن لوگ نے exam دیا ان کو exactly statements یاد ہوں گی اگر آپ سے کسی کو یاد ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا اور اگر پیپر میں کوئی غلطی بھی ہو تو کائنڈلی وہ کومنٹ سیکشن میں بتانا مات بھولی گا پلیز 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 یہ آپ لازمی کیا کریں اگر کوئی بھی غلطی ہو تو اسے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا کریں ھیک what is the slowest rotating planet کون سا planet ہے solar system میں جو سب slow low move روٹیٹ کرتا وینس اس کا درست جواب تھا پھر سوال تھا کہ solar eclipse کی وجہ سے جو photosynthesis کا rate کیا اگر ہوتا ہے تو rate increase ہوتا ہے یا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اس کا جواب درست جو تھا وہ decrease ہو جاتا ہے photosynthesis ریٹ سولر eclipse کی وجہ سے decrease ہو جاتا ہے most abundant element in the earth crust یہ اب میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ oxygen جو ہے یہ ارث کا سب سے زیادہ جو ہے تقریبا 15 to 20 questions اس پیپر میں ایسے تھے جو کہ پریویس نے سولی تو جو کرنٹ ویڈیو ایک تو وہ اور جی کے ویڈیو ضرور دیکھا کریں وہ میں پاس پیپر میں سے questions لی ہوتے اور موسٹ لی ان سے ہی سوال آت آت تو اس پیپر میں تقریبا 20 questions ایسے تھے جو کہ ہم لوگ نے اپنے چینل پر جو وہ کو ڈسکس کیا ہوتی ہے نیکٹا was established in which year 2009 2019 2002 یہ options تھے 2009 میں نیکٹا کو اسٹیبلش کیا گیا تھا یہ سوال بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے اچھا یہ بھی جو ہے next question 20 اسٹینٹ ریکٹر کے پاسٹ پیپر میں یہ سوال آیا ہوا تھا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا name of the turkey changed اب اس کا نام تر گئی ہے united nations میں اس کو change کیا گیا ہے اس اس طرح سے complete statement تھی کہ اب جو ہے united nation نے ٹرکی کا نام چینج کر کے کیا southern neighbor of USA یہ بھی سوال ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا جب ہم لوگ UK اور US کے بارے میں پڑھ رہے تھے لیکن southern neighbor USA that is Mexico ٹھیک 47th G7 summit hosted by which country in 11 to 13 June 2021 47th G7 summit UK نے host کی ہے 2021 current president of siri lanka this is vikram singh 2022 koding ab مجھ یاد نہیں کہ 2021 کا پوچھا ہوا تھا یا 2022 کا تھا لیکن options میں vikram singh نہیں تھا تو اگر 2022 کا تھا تو none of these answer ہو گا 2nd 2021 جو ہے و gotabaya raja paaksa یہ 2021 siri lankan president تھے ٹھیک northern end of the cpac in pakistan side northern end پوچھا گیا تھا cpac اس میں passes کے حوالے سے options تھے تو خنجراب passes کا دروس جواب تھا covid 19 identified by WHO as pandemic in اس کی exact date پوچھے تھی تو یہ December 2019 میں تھا 2019 میں اس کو identify کیا گیا تھا جواب تھا آسیان 2020 was hosted by Vietnam ٹھیک ہے foreign minister of italy who visited Pakistan in 2021 is logi d mayo kashmir goat dash status under article 370 article 370 کے تحت کشمیر کا status change کر کے accession اپنی مرضی سے کر سکتا ہے یا independent status تھا اور تیسرا option یہ تھا special status اس کو دیا جگہ یہ درست جواب تھا world economic forum کی جو meeting COVID-19 سے پہلے online COVID-19 سے پہلے اس کے بعد ہوئی ہے اور online meeting ہوئی ہے اس کے حوالے سے سوال تھا تو یہ 22 23rd September 2021 میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا درست جواب تھا پھر کچھ FIA Act کے حوالے سے questions تھے FIA Act Federal Investigation Agency Constituted Under Dash Of 1975 تو Under 8 Of 1975 options میں 8 نہیں تھا اس لئے none of these جواب تھا DG FIA is appointed by Federal Government اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام تر سوالات ہم لوگ previously ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں FIA کے جتنے بھی questions سے کوئی نیا سوال نہیں آیا سارے previously پاس پیپرز میں ہی سوال آئے ہو تھے تھوڑا بہت statements کا فرق تھا otherwise سوال تقریبا وہ ہی تھے powers of the agency mentioned in dash article of FIA ایک تو 5th article میں ہے powers of the agency 5 اس کا right answer تھا پاکستان special police establishment order اس کی date پوچھی گئی تھی جو 1948 ہے ٹھیک ہے powers of the dg are equal to inspector general of police ٹھیک ہے اچھا arrest without warrant کے حوالے سے ایک question تھا اس کا answer نہیں ملا FIA Act میں نے پڑھا ہے لیکن مجھے اس میں clearly اس کے حوالے سے جو statement تھی exactly وہ یاد نہیں تھی اس آپ میں سے exactly یاد ہے تو مجھے بتا دیجئے گا then super attendance of the agency would be the responsibility of یہ federal cabinet اس میں options میں دیا ہوا تھا لیکن federal government نہیں دیا ہوا تھا federal government اس کا صحیح جواب ہے ٹھیک ہے اور ایک question جو ہے وہ specified پرسنس کے حوالے سے تھا 1961 یا 1962 کے بارے میں پوچھا ہوا تھا ایکٹ کی کوئی ڈیٹ تھی وہ بھی مجھے exactly آر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے آج کے questions تھے اس کے علاوہ انگلیش کے questions ہے اس کے لئے میں ایک ویڈیو بناوں گی ابھی تک میں نے نہیں کی questions جیسے ہی solve کرتی ہوں و سٹیٹمنٹ تو انشاءاللہ میں ایکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پویلیے گا see you in the next ویڈیو till then take care Allah hafiz